جملہ اسمیہ جو قسم پر ہے یعنی جو زیادہ استعمال ہوتا ہے جملہ ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فیلیہ نومینیٹیو سنٹینس اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ اور فیلیہ کو کہتے ہیں وربل سنٹینس یعنی وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو ناؤن سے شروع ہو تو ہم اس کو جملہ اسمیہ کہہ دیتے ہیں سیمپل سی اس کی تعریف ہے اور وہ جملہ جو کہ فیل سے شروع ہو ورب سے تو ہم اس کو جملہ فیلیہ کہتے ہیں تو جملہ اسمیہ میں پہلی بات یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے جو لازمی اجزاء ہیں اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہیں مبتدہ اور خبر جملہ اسمیہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے ایک مبتدہ سے اور ایک خبر سے جیسے ہم نے کہا تھا کہ مرقب تصیفی دو چیزوں کا نام ہے دو اسموں کا نام ہے ایک موصوف ہوگا اور ایک موصوف پہلے ہوگا اور صفت اسی طرح سے مبتدہ پہلے ہوگا اور خبر تو ہاں ایک بات آپ کو میں نے کہی تھی اور بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی قائدہ کوئی ذابطہ کوئی رول پڑھتے ہیں تو اس سے ایکسپشن کی کھڑکی ہمیشہ اپنے ذہن میں کیا کریں کھلی رکھیں کہ ہر رول ہر قائدہ ہر ذابطہ اس کی کوئی نہ کوئی ایکسپشن لازمن ہوتی ہے تو پہلا قائدہ ہم نے کیا پڑھا کہ جملہ اسمیاں مبتدہ اور خبر پر مشتمل ہوتا ہے جس میں مبتدہ پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے تو مبتدہ کسی کہتے ہیں جس سے ابتداء ہو اور خبر تو خبر کو کہتے ہیں یہ تو اردو زبان کا لفظ ہے بہت آسان ہے یعنی جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو اس کو آپ مبتدہ کہیں گے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں the subject جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں the subject معرفہ ہوتا ہے اس لئے اس کو the subject کہتے ہیں موضوع کیا ہے جس کے بارے میں گفتگو جسے کہتے ہیں گفتگو کا موضوع موضوع گفتگو تو اس کو مبتدہ کہتے ہیں آسانی کے لئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جس سے ابتداء ہوتی ہے تو خبر تو خبر ہے تو مبتدہ پہلے ہے اور خبر کیا ہے بعد دوسرا قائدہ یہ ہے کہ مبتدہ جو ہے یہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نہ کرا ہوتی ہے قائدے کا مطلب یہی ہے کہ عام طور پہ ٹھیک ہے قائدے کا مطلب ہوتا ہے 80% 90% 95% کوئی قوائد 99% تک چلے جاتے ہیں ٹھیک تو مبتدہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نہ کرا ہوتی ہے اب اگر ہم آئیں ہم نے سٹارٹ لیا تھا نا مرکبی توصیفی سے مرکبی توصیفی میں تھا اچھا لڑکا یہ کیا ہے مرکبی توصیفی ہے ہم نے کہا تھا اگر ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے لڑکے کی ٹرانسلیشن پہلے آئے گی کہ عربی زبان میں موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت اردو میں صفت پہلے ہوتی ہے اور موصوف بات میں اس لیے جب آپ اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ اس کو اُلٹ کریں تو یہ کیا ہوگا والادن مطلب کوئی اچھا لڑکا ٹھیک ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں والادن حسنن اس میں ہم نے مرکبی توصیفی میں کیا بات کی تھی کہ یہ چاروں لحاظ سے کیا ہوتا ہے برابر ہوتا ہے اس میں کیا بات آئی تھی کہ موصوف اگر نقرہ ہے صفت بھی نقرہ ہوگی لیکن اب یہاں سے جو ہے وہ ڈیفرنس شروع ہوتا ہے یہاں سے فرق شروع ہوتا ہے مرکبی توصیفی کا اور جملہ اسمیہ کا مرکبی توصیفی میں ہم نے کیا بات کی ہے کہ یہ دونوں نقرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ ہوں گے اور جملہ اسمیہ میں ہم کیا بات کر رہے ہیں یہ فرق ہے جملہ اسمیہ میں اور مرکبی توصیفی سٹرکچر کا فرق آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا یہ مرکبی توصیفی ہے اگر تو وہ دونوں نقرہ ہوں تو مرکبی توصیفی ہے دونوں معرفہ ہوں تو مرکبی توصیفی ہے پہلا معرفہ ہے دوسرا نقرہ ہے تو کیا ہے جملہ اسمیہ ہے جیسے مثال کے طور پر اس کو اگر ہم کریں تو یہ کیا بن جائے گا اب یہ کیا بن گیا جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ کا جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ الٹ نہیں کریں گے ہم نے کہا تو مرکبی توصیفی میں ترجمہ کیا کرنا ہے الٹ دینا ہے جملہ اسمیہ میں کیا ہے کہ مبتدا کی نیچے مبتدا کا ترجمہ خبر کی نیچے خبر کا ترجمہ والد کا مطلب کیا ہے لڑکا حسن کا مطلب کیا ہے اچھا ابھی جملہ بنا ہے نہیں بنا آگے کیا لگائیں گے ہے یہ ہے کس کا ترجمہ ہے کسی کا بھی نہیں جملہ اسمیہ کا قانون ہے ٹھیک ہے تو جیسے انگریزی میں ہم اس لگا دیتے ہیں the boy is good اردو میں ہم ہے لگا دیتے ہیں عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے وہ جملے کے سٹرکچر سے ہی جملے کی ترکیب سے ہی یہ ہے عربی کا لفظ ہم اردو میں لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو الوالد لڑکا حسنن اچھا ہے تو اب واضح ہو گئے نا ایک تو بات یہ اہم سمجھنے والی ہے مرقب تصیفی اور جملہ اسمیہ کا فرق کہ مرقب تصیفی سے جملہ کیسے بنتا ہے آپ جو مصوف ہے اس کی اوپر الف لام لگا دیں جملہ اسمیہ بن جائے گا ٹھیک ہے مرقب سے ہم کس طرف چلے جائیں گے جملے کی طرف چلے جائیں گے اب ہم آتے ہیں اس کے اگلے ذابطے کی طرف کہ ایک بات تو ہم نے کی کہ یہ مبتدہ معرفہ ہوگا اور خبر کیا ہوگی ناکرہ ہوگی لیکن یہ ایک پہلو ہے ہم نے کہا تھا اسم کو کتنے پہلووں سے دیکھنا ہے چار ہیں ٹھیک ہے ایک ان میں سے پہلو تھا وہ ساتھ یہ چوتھا تھا ٹھیک ہے تین پہلو اور کون سے ہیں اب آپ آئیں حالت کی اوپر مصوف صفت میں ہم نے کیا کہا تھا کہ حالت کیا ہوگی دونوں کی سیم ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں بھی کیا ہے دونوں کی حالت کیا ہے سیم ہے مبتدہ بھی رفع میں ہوتا ہے خبر بھی کیا ہوتی ہے رفع میں ہوتی ہے تیسری چیز ہم نے کیا پڑھی تھی حالت کے بعد جنس مصوف صفت میں ہم نے کیا کہا تھا جنس کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے جو مصوف کی جنس ہے وہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر مصوف مونس ہے تو صفت بھی مونس تو یہاں پہ بھی کیا ہے مبتدہ اگر مذکر ہے تو خبر بھی کیا ہوگی مذکر ہوگی مبتدہ اگر مونس ہے تو خبر بھی کیا ہوگی مونس ہوگی تو جنس کے اعتبار سے بھی یہ کیا ہوں گے سیم ہوں گے آگے ہم نے کہا عدد مبتدہ اگر واحد ہوگا تو خبر بھی کیا ہوگی مبتدہ اگر تصنیہ ہوگا خبر بھی تصنیہ ہوگا مبتدہ اگر جمع ہوگا تو خبر بھی جمع ہوگی یعنی عدد کے اعتبار سے بھی یہ کیا ہوں گے تو گویا کہ ایک جگہ پہ اختلاف ہوا مرقب توصیفی اور جملہ اسمیہ کا اور وہ کہاں پہ ہوا وہ ست میں باقی جگہ پہ اسی طرح سے چل رہا ہے قانون ذابطہ اسی طرح سے چل رہا ہے آپ نے انگریزی میں پڑھا ہوگا ایک تو ہوتا ہے نی سیمپل سنٹنس سادہ جملہ ایک وہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جملہ نافیہ منفی جملہ نیگٹیو سنٹنس ایک ہوتا ہے جس میں آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں انٹروجیٹیو سنٹنس ٹھیک ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا آپ ڈسکس کریں گے ایک وہ ہوتا ہے جس میں آپ ایمفیسس پیدا کر رہے ہوتے ہیں تاقید لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو جہاں تک سادہ جملہ ہے تو اس میں ہم نے کہا کہ مبتدہ رفع میں ہے اور خبر بھی کیا ہے رفع میں یہ تو ہو گیا سادہ جملہ سیمپل سٹنس دوسرے نمر پہ اگر ہم نے اسی جملے کو نیگٹیو بنانا ہے ایک سادہ جملے میں ہم نے جو ہے وہ اس کو نیگٹیو بنانا ہے منفی بنانا ہے تو عربی زبان میں منفی بنانے کا آسان سا طریقہ کیا ہے کہ آپ ماہ لگا دیتے ہیں یا لئیسہ لگاتے ہیں شروع میں ماہ یا لئیسہ لگا دیتے ہیں مبتدہ جو ہے وہ رفع میں ہی رہتا ہے خبر جو ہے وہ نصب میں چلی جاتی ہے یا با کے ساتھ جر میں چلی جاتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں ماہ کا مطلب بھی نہیں ہے لئیسہ کا مطلب بھی نہیں ہے فرق کیا آیا ہے فرق صرف کیا آیا ہے نیگٹیو جملے میں کہ ماہ یا لئیسہ جب آپ لگا دیتے ہیں تو مبتدہ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن خبر کس حالت میں چلی جاتی ہے نصب میں یا با کے ساتھ جر میں چلی جاتی ہے با اس میں ایڈیشنل آ جاتا ہے پریپوزیشن آپ نے پڑھی ہیں انگریزی میں جیسے بہت سارے ورپس کے ساتھ پریپوزیشن استعمال ہوتی ہیں اس کو عربی میں پریپوزیشن کہتے ہیں حروف جارہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ نیک ہے یہ ایک جملہ ہے نا زید نیک ہے زیدن یہ مبتدہ ہے خبر کیا ہے صالحن ٹھیک ہے مبتدہ معرفہ ہے اور خبر کیا ہے ناکیرہ ہے یہ سیمپل سنٹینس ہے اگر ہم نے اس کو بنانا ہو کہ زید نیک نہیں ہے جو ہم نے پڑھا تھا پہلا اور دوسرا لیکچر اس میں ہم نے معرفہ کی اقسام پڑھی تھی تو معرفہ کی ایک قسم میں نے آپ کو بتائی تھی رویین میں کہ ناکیرہ سے معرفہ کیسے بناتے ہیں علف لام لگا کے معرفہ کی سات قسمیں جی ہاں تو معرفہ کی جو سات قسمیں ان میں سے ایک کو کہتے ہیں اس میں علم جو نام ہوتے ہیں وہ پہلے سی معرفہ ہوتے ہیں زید معرفہ ہے ایک خاص آدمی کا نام ہے نا زید تو آپ سب معرفہ ہیں یعنی آپ کو جب آپ کے نام سے پکارا جائے گا جب آپ کو انسان کہا جائے گا طالب علم کہا جائے گا پھر نقرہ ہو جائے گا ٹھیک تو زیدن کیا ہے یہ معرفہ ہے تو زیدن صالحن زید کیا ہے نیک ہے اگر ہم نے اس کو منفی بنانا ہو تو یہ کیا اس کے شروع میں ہم کیا لگائیں گے ما ما زیدن صالحن ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا کیا ہو سکتا ہے دوسری آپشن بے بے بی بازر بی بی آگے وہی آ جائے گا بی صالحن زیدنیک نہیں ہے جی ماں تو دونوں صورتوں میں لگے گا ماں کا مطلب ہے نہیں ماں کا مطلب کیا ہے نہیں آپشن آپ کے پاس دو ہیں لائسہ بھی لگ سکتا ہے جو انہوں سے جو مرجی لگا رہے ہیں آپ یوں کر لیں لائسہ زیدن صالحن یعنی یہ بھی ٹھیک ہے جملہ لائسہ ہم نے کہا تھا ماں لگا دیں یا لائسہ لگا دیں نفی کے لئے لائسہ زیدن صالحن زید نیک نہیں ہے ٹھیک ہے ما زیدن صالحن زید نیک نہیں ہے یا ما زیدن بسالحن زید نیک نہیں اچھا اس میں تھوڑا سا فرق ہے تھوڑا سا فرق ہے زیادہ نہیں جب آپ اس طرح سے لے کے آتے ہیں باقے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلکل نیک نہیں ہے نیک نہیں ہے اور بلکل بھی نیک نہیں ہے زور پیدا ہو جاتا ہے تعقید پیدا ہو جاتا ہے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ ٹھیک ہے کیا ہے قرآن مجید کی آیت وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ یہ ما آ گیا ٹھیک ہے لفظ اللہ کیا ہے کیا بنے گا اس کو کیا کہیں گے ٹیکنیکلی کیا کہیں گے اس کو اسم ہے اور ساتھ میں کیا ہے مبتدہ مبتدہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اللہ کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے یہ کیا بن جائے گی خبر اللہ تعالیٰ بلکل بھی غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھیں یہ کون سا آپشن استعمال ہوا ہے با کے ساتھ جو ہے وہ جر میں چلی گی اصل خبر کیا تھی غافل لیکن ما کی وجہ سے کیا ہوا بے غافلن جی دوسرا ہم نے کہا کہ نیگٹیو ہم کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا ہے اگر ہم آئیں اس کو تاقید کی طرف پہلے آتے ہیں پھر سوالیاں کی طرف آتے ہیں تیسری آپشن ہے اس کو تاقیدی جملہ کیسے بنا سکتے ہیں تاقید کیلئے عام طور پہ ہوتا ہے انہ انہ کی وجہ سے کیا تبدیلی آئے گی جیسے ہم نے کہا نا کہ اگر ما لگ جائے گا جملہ اسمیہ پہ تو ما کیا کرے گا یہ لائسہ کیا کرے گا جملہ اسمیہ میں کیا تبدیلی لے کے آئے گا خبر کو خبر کو نصب میں لے جائے گا یا جر میں لے جائے گا یہ ما کا فنکشن ہے یا لائسہ کا فنکشن ہے جملہ اسمیہ پہ یہ اس کا اثر ہے انہ جو ہے انہ کا مطلب ہوتا ہے یقینا یعنی ایک بات میں آپ کیا کرتے ہیں تاقید پیدا کرنے کے لئے انہ لے کے آتے ہیں تو انہ کیا کرتا ہے انہ خبر پہ نہیں مبتدا پہ اثر کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی ابھی ہم اس کے اثر کی بات کر رہے ہیں تو انہ جو ہے وہ مبتدا میں اثر کرتا ہے یعنی اس کو نصب میں لے جاتا ہے اور خبر کس میں ہوتی ہے رفعہ میں سمجھ آرہی ہے بات اُلٹ اثر ہے ماں نے اثر کیا خبر پہ اور انہ نے اثر کیا مبتدا پہ ماں جو ہے وہ خبر کو نصب میں لے جاتا ہے اور انہ مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے باقی تو اسی طرح ہے ہم نے کہا ہے یہ دونوں رفعہ میں اصل سٹیٹس کیا ہے دونوں کا ٹھیک ہے رفعہ ہے ماں نے اثر کیا خبر کو انہ نے اثر کیا مبتدا پہ ٹھیک ہے اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهُ نِي اِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ اللَّهَ قَدِيرٌ اگر آپ نے یہ کہنا ہو ٹھیک ہے مثال کے طور پہ ہاں بے شک اللَّهُ قَدِيرٌ یہ ایک لفظ ہے نا ایک جملہ ہے ٹھیک ہے اس میں مبتدا کیا ہے اللَّهُ قَدِيرٌ اگر آپ نے کہنا ہو بے شک اللَّهَ قَدِيرٌ ہے یقیناً تو کیا ہو جائے گا یہ یہ ان اللَّهَ ہو جائے گا ان اللَّهَ قَدِيرٌ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمٌ ہے کیا ہوگا اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمٌ ٹھیک ہے مبتدا کیا ہے اس میں اللَّهُ خبر کیا ہے اب یہاں پہ خبر کیا آ رہی ہے یہ مفرد نہیں ہے بلکہ کیا ہے نہیں خبر کیا ہے خبر جمع بھی نہیں ہے مرقب ہے مرقب ہے دو اسموں سے ملکے بنی ہے غفور رحیم مرقب توسیفی ٹھیک ہے تو خبر جو ہے جس طرح سے مفرد ہو سکتی ہے اسی طرح سے خبر کیا ہو سکتی ہے مرقب بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مرقب توسیفی واو کے ساتھ تو نہیں تھا مرقب توسیفی میں ہم نے واو تو نہیں لگایا سمپل مرقب کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کو ہم واو کے ساتھ یا آو کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ جو مرقب توسیفی ہے اس میں واو نہیں لگتا اور نہ ہی اس میں اور لگتا ہے نہ واو ہے نہ آو ہے ٹھیک تو بہرحال اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر ہم تاقیدی جملہ بنائیں تو کیا بنے گا ان اللہ ان اللہ وہ کسی بچے نے کہا تھا نا کہ وہ اشہد انہ کیا ہوتا ہے محمد 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 نہیں آتا وہ کس وجہ سے انہ کی وجہ سے انہ اور انہ سیم ہے فرق صرف یہ ہے کہ جملے کے شوری میں ہو تو انہ ہوتا ہے درمیان میں آ جائے تو انہ بن جاتا ہے ٹھیک زیر زبر کفر کے باس تو یہ ہو گیا جی تاقیدی جملہ چوتھا ہے کہ اگر ہم اس کو انٹروجیٹیو سینٹنس بنائیں یعنی سوالیہ تو سوالیہ کے لیے ایک تو یہ لگتا ہے اس کو کہتے ہیں حمزہ یہ علیف کی اوپر حمزہ ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں اس کو کہیں حمزہ حمزہ اور علیف میں فرق پتا ہے آپ لوگوں کو نہیں یہ علیف ہے یہ کیا ہے اس کی اوپر حرکت لگ جائے تو یہ حمزہ ہے کچھ بھی لگ جائے زبر زیر پیس کون کچھ بھی لگ جائے اس کو حمزہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی ہم تو اس کو کہتے ہیں نا اس کو چھوڑیں اب یہ نہیں اس کی اوپر وہ یہ ہے کہ نہیں ہے اس سے بحث نہیں ہے ٹھیک ہے یہ حمزہ نہیں ہے اصل میں کیا یہ علیف ہے بغیر حرکت کے اور اس کی اوپر حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ کرتے ہیں تو لیکن ہم اردو والے جو ہے اس کی اوپر حمزہ بھی ڈال لیتے ہیں سمجھنے کے لیے ٹھیک تو ہم نے علیف کی اوپر حمزہ بھی ڈال دیا ٹھیک حل حل کیا حمزہ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کیا زید نیک ہے اچھا اب اس میں فرق کیا ہوگا ہم نے کہا مبتدہ رفع میں خبر بھی کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں آئے گا آ زیدن حسان ایک یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی ہاں آ زیدن حسان کیا زید اچھا ہے حل بھی ہو سکتا ہے حل زیدن ہاں حل زیدن فددار کیا زید گھر میں ہے ٹھیک ہے حل یا آ لگا کے آپ کیا کرتے ہیں سوالیہ بنا سکتے ہیں اس کو انٹروجیٹیو سنٹنس بنا سکتے ہیں مبتدہ مارفہ ہے جی یہاں مبتدہ مارفہ ہے مبتدہ کس کی بات آپ کریں ہاں ہم نے یہی بات کیا ہے نا کہ زیدن معرفہ ہے ہاں یہی بات ہم نے کیا ہے ابھی کہ علی فلام جو ہے نا جب آپ نکرہ کی اوپر لگاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے نکرہ مارفہ بن جاتا ہے کچھ چیزیں پہلے سی مارفہ ہوتی ہیں جیسا کہ نام ہاں کسی خاص چیز جگہ کا نام مارفہ ہوتا ہے ناکرہ کہتے ہیں کہ جس میں کچھ بھی تائین نہ ہو سکے جیسے راجو جس میں کچھ بھی تائین نہ ہو سکے جس میں کچھ بھی تائین نہ ہو سکے مارفہ میں مارفہ میں ضروری نہیں کہ لیمیٹیشن ایک تک آ جائے لیکن مفہوم بس لیمیٹیڈ ہو جائے سپیسفک ہو جائے ضروری نہیں کہ ایک تک آ کے فوکس ہو جائے جی چوتھا ہے کہ آپ نے اس کو انٹیروگیٹیو کیسے بنانا ہے سوالیاں کیسے بنانا ہے اب ہم اس کی کچھ مشک کرتے ہیں بلکہ اس کا ایک پانچمہ قائدہ بھی ہے پانچمہ قائدہ جو ہے وہ ہے زمائر کا اس کو ہم علیہ دا سے پڑھتے ہیں پہلے ہم اس کی تھوڑی سی مشک کرتے ہیں راجولن صادقون کیا حدی یہ یہ کیا ہے کیا ترجمہ ہوگا اس کا یہ پہلے یہ بتائیں کہ مرقب توصیفی ہے یا جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ میں ہم نے کہا تھا کہ مبتدہ کس حالت میں ہوگا تو راجولن مارفہ یا ناکرہ مرقب توصیفی ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا سچا آدمی کوئی سچا آدمی ٹھیک ہے یہ مرقب توصیفی ہوگیا اب جملہ بنائیں کیا بنے گا ار راجولو ار راجولو صادقون کیا ترجمہ ہوگیا آدمی سچا ہے اب ذرا اس کو لے جائیں دو آدمی سچے ہیں ہاں کیا ہوگا ار راجولانی کیا ہو جائے گا صادقانی اگر میں اس کو کر دوں راجولانی صادقانی اب یہ کیا ہوگیا کوئی سے دو سچے آدمی کوئی سے دو سچے آدمی اب یہ جملہ ہے کیا ہے اب یہ مرقب توصیفی ہے اگر میں اس کو یوں کر دوں ار راجولانی صادقانی اب یہ کیا ہے اب یہ کیا ہے مرقب توصیفی ہے جملہ جملہ دونوں سیم آئے ہیں ہم نے کہا تھا مرقب توصیفی کب ہوگا جب یہ دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نقرہ ہوں گے اگر پہلا معرفہ ہے دوسرا نقرہ ہے پھر جملہ اس میں اب دیکھیں نا کتنی شکلیں بن گئیں اس کی تین دو مرقب توصیفی کی صورتیں ہیں ایک کیا ہے تھوڑا سفار کے باس دونوں معرفہ ہو گئے تو مرقب توصیفی دونوں نقرہ ہو گئے تو مرقب توصیفی ایک معرفہ دوسرا نقرہ تو جملہ اس میں یہ بات اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں قلب مطمئنن کیا ہے مرقبی توصیفی ٹھیک ہے اور جملہ بنائیں گے تو کیا بنے گا ٹھیک ہے کلیر ہو گیا فرق اب دوسری مثال ہے ہمارے پاس اقلام طویلت کیا ہے یہ پہلے یہ بتائیں مرقب توصیفی یا جملہ اس میں مرقب توصیفی کچھ لمبے قلم ٹھیک ہے آپ اس کو جملہ بنانا ہو تو کیا بنے گا اقلام طویلت قلم کیا ہیں قلم لمبے ہن قلم لمبے ہن نہیں یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا اس میں یہ حمزہ جو ہے یہ اس کے معنی میں نہیں ہے کیا کے معنی میں نہیں ہے یہ قلم کی جمع اقلام ویسے اس کے اس کے اندر شامل ہے نا ان کے اندر نا ان کا حصہ ہے وہ حمزہ قلم کی جمع کیا آتی ہے اقلام جیسے قول کی جمع کیا آتی ہے اقوال ایک اور لگے گا یا ہم کہیں گے اس کو اگر ہم نے سوالیہ بنانا ہو تو ہم نے کہنا ہے حل دیکھیں اس کو سوالیہ بنائیں حل یہ ہے ال اقلام طویلتن تو اب یہاں پہ ہم نے کہا تھا یہ حمزہ کیا ہے حمزہ تو الوصل یہ گر جاتا ہے نا تو پھر کیا کریں گے ہاں نہیں لام کی نیچے کیا لگائیں گے زیر لگائیں گے کیا قائدہ ہم نے بتایا تھا کہ دو ساکن جمع ہو جائیں تو پہلے ساکن کو آپ کیا کرتے ہیں حرکت دے دیتے ہیں عام طور پر زیر کی تو یہ کیا بن جائے گا حلیل اقلام طویلتن تو کیا ترجمہ ہوگا کیا قلم لمبے ہیں اگر کرنا ہو کہ قلم لمبے نہیں ہیں ما لگا دیں چلیں ما طویلہ طویلہ ما کے ساتھ ما کے ساتھ خبر کیسے آئے گی نصب میں نصب میں کیا دو زبر آئے گی طویلتن یہ ہم نے کہا تھا بے طویلہ تن دونوں طرح ٹھیک ہے مل اقلام یہ حمزت الوصل ہے مل اقلام طویلتن یا مل اقلام بتویلتن قلم لمبے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ مونس کیوں آئی ہے یہ والی قلم مونس ہے یہ نہیں ہم نے بات کی تھی کل ہم نے ہاں یہ ہم نے کل پڑا تھا جمع مقصر غیر آقل ہو تو صفت کیا ہوتی ہے واحد مونس اسی طرح مبتدہ اگر جمع مقصر غیر آقل ہو تو خبر کیا ہوگی واحد مونس ٹھیک ہے یہ کل قائدہ پڑا تھا نا مرقب تصفی واحد مونس صفت بھی ہوگی اور واحد مونس خبر بھی ہوگی وہی قائدہ ہے مرقب تصفی کا قائدہ آپ نے یہاں پہ جاری کر دیا بس سمپل دیکھیں وہ بیسک قائدہ ہیں وہاں سے ہم آ رہے ہیں جیسے ایک مستری دیوار اٹھاتا ہے بنیادیں وہی ہوتی ہیں صرف اس میں آپ تبدیلی کر رہے ہیں یعنی مرقب تصفی میں دیکھیں نا ہم نے کہا تھا دونوں معرفہ تھے تو بس ایک کو ہم نے نگرہ کر دیا تو جملہ بن گیا کیا قلم لمبے نہیں ہیں دیکھیں یہ ہاں چینجنگ دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ حل کیا چینج لے کے آتا ہے نہیں سوالیہ تو وہ بناتا ہے معنی میں ویسے اعراب میں کیا چینج لے کے آتا ہے حل کیا کرتا ہے دونوں کوئی چینج نہیں لے کے آتا حل کوئی چینج نہیں لے کے آتا اس لی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے رفع ہی رہتا ہے جو چینج لانی ہے کس نے لانی ہے ماں نے تو اگر آپ شروع میں حل لگا دیں تو کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا بس صرف حل لگا دیا کیا قلم لمبے نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہم نے شروع میں ٹیبل بنائے بس وہ ذہن میں بٹھا لیں کہ تبدیلی دو جگہ پہ آئی ہے ایک تاقیدی جملے میں اور ایک نافیہ جملہ نافیہ میں طالب علم حاضر ہے یعنی کلاس میں ٹھیک ہے طالب علم مہنتی ہے ایک ہم چلیں مہنتی طالب علم کوئی ایک طالب علم جو مہنتی ہے طالبون مجتہدون مجتہد کہتے ہیں مہنتی کو ٹھیک ہے ہارڈ ورکنگ ٹھیک ہے اگر ہم نے اس کو جملہ بنانا ہو تو کیا بنے گا کیا ات طالب علم مجتہدون دو طالب علم مہنتی ہیں ات طالبانی ٹھیک ہے ات طالبانی مجتہدانے بہت سارے طالب علم مہنتی ہیں ات طالبون مجتہدون مجتہدون ویسے تو طالبہ بھی آ جاتا ہے لیکن ہم اس کو ذرا مجتہدون طالبہ مہنتی ہے طالبہ فیمیل سٹوڈنٹ ات طالبت مجتہدتون ٹھیک ہے جی کلیر ہو رہی ہے نا بات دو طالبات مہنتی ہیں ات طالبہ اس کے آگے علف نون لگائیں گے ات طالبتانے وہ ات طالبانے ہے تو یہ کیا ہے ات طالبتانے مجتہدتانے دو طالبات مہنتی ہیں بہت ساری طالبات مہنتی ہیں ات طالبات مجتہدتان 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 کلیر ہو رہا ہے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کس طرح سے بنے گا ٹھیک ہے یہ تو ایک طالب علم کی بات ہو گئی نا تو خبر بھی ایک ہی کی بارے میں آ گئی ات طالبو تو ہم نے کہا تھا تصنیہ کیسے بناتے ہیں علف نون کے ساتھ ات طالبانے خبر بھی تصنیہ آ گئی مبتدا کو آپ نے جمع کیا تو خبر بھی کیا آ گئی ات طالبونا واؤ نون کے ساتھ مجتہدونا اگر مبتدا مؤنس ہو تو خبر بھی کیا ہوگی تو ات طالباتو مجتہدتن اگر مبتدا تصنیہ مؤنس ہو ات طالب تانے تو مجتہدہ تانے اور اگر یہ جمع مؤنس ہو تو ات طالباتو مجتہداتن ٹھیک ہے اگر یہ ہو طالباتن مجتہداتن مجتہداتن تو پھر یہ کیا بنے گا طالباتن مجتہداتن مرکب توصیفی پھر کیا ترجمہ ہوگا کچھ مہنتی طالبات ٹھیک ہے بس یہ فرق کرتے رہنا ہے مرکب توصیفی اور جملہ اسمیاں یہ کی ہے ٹھیک ہے یہ کی ہے یہ کنجی ہے کہ جملہ اسمیاں اور مرکب توصیفی میں آپ فرق کرنا جائے وہ سمجھ اور دوسری بات کہ جیسے جیسے مبتداد تبدیل ہو رہا ہے تو خبر بھی یہ تو خیر معرفہ ہی رہے گا تو یہ خبر نکرہ ہی رہے گی یہ ایک فرق تو رہے گا معرفہ نکرہ کا ہاں وہ جیسے مرکب توصیفی میں ہم نے کہا تھا کہ وہ تصنیہ ہے تو یہ بھی تصنیہ وہ جمع ہے تو یہ بھی جمع مبتداد معنیس ہے تو خبر بھی معنیس ٹھیک ہے مبتداد جو ہے وہ تصنیہ معنیس ہے تو خبر بھی تصنیہ معنیس مبتداد جمع معنیس ہے تو خبر بھی جمع معنیس جنس بھی تبدیل ہوگا عدل بھی تبدیل ہوگی ٹھیک ہے اور حالت جو ہے وہ ہم نے کہا ہے وہ کہیں کہیں تبدیل ہوگی اصل میں نہیں ہو رہی یہ بھی رفعہ میں ہے یہ بھی کب تبدیل ہوگی جب آپ انہ لگائیں اب مثال کے دور پر آپ انہ لگائیں اس کی اوپر انہ لگائیں تو یہ کیا بن جائے گا انہ انہ طالبہ مجتہی نہیں انہ کیا کرتا ہے کس کو نصب دیتا ہے مبتدا کو خبر کو کچھ بھی نہیں کہتا انہ خبر کو کچھ بھی نہیں کہتا ٹھیک ہے آگے آ جائیں انہ اب اس کی نا آپ نے نصب نہیں پڑی اصل میں طالبانی کی نصب آپ نے نہیں پڑی وہ لیکچر میں ہم نے پڑھائی تھی لیکچر سننا پڑے گا اس کی نصب کیا ہوتی ہے اس علف کو تصنیہ کی نصب ہم تصنیہ کی بات کر رہے ہیں ایک اصول بیان کریں گے یہ علف کو یا میں تبدیل کر دیں نصب بن جائے گی طالبین مسلمانے کی نصب کیا ہوگی مسلمانے کافرانے کی نصب کیا کافرین مؤمنانے کی نصب کیا مؤمنین تو اس کی نصب کیا ہے تصنیہ کی انت طالبین ٹھیک ہے آگے کیا آئے گا مجھ تاہی وہ سیم رہے گا خبر میں کوئی چینج نہیں ہے آگے آ جائیں جی انت یہ تو رفع میں ہے لیکن انہ کی وجہ سے اس کو کس میں جانا چاہیے نصب میں ٹھیک ہے تو اس کی نصب کیا ہے ہاں اس کی نصب کیا ہے جمع کی نصب آپ کیا کرتے ہیں اس واو کو آپ جیسے یہاں پہ علف کو کس میں تبدیل کیا یا میں ٹھیک ہے تو اس واو کو آپ نے یا میں تبدیل کر دینا ہے اور اس سے پیچھے زیر آ جائے گی اطالبین مسلمون کی جمعہ کیا ہے اس کی نصب مسلمین ٹھیک ہے جماعت المسلمین ٹھیک ہے تو مسلمون مسلمین مؤمنون مؤمنین ٹھیک ہے کافرون کافرین مشرکین ٹھیک ہے تو وہ صرف اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے تو اِنَّ الْإِنَّتْ طَالِبِينَ مُجْتَحِدُونَ اب آپ آ جائیں طالبہ پہ کیا ہو جائے گا اِنَّتْ طَالِبَةَ مُجْتَحِدَ تُن وہ سیم ہی رہے گا خبر کوئی فرق نہیں بڑھے گا آگے جی اِنَّتْ طَالِبَةَ 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 صرف الِف کوئی آسے بدنا اِنَّتْ طَالِبَةَ 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 مُجْتَحِدَةَ ٹھیک ہے آگے اچھا اس کی جو نصب ہے وہ کیسے آئے گی ہاں تو کی جگہ کیا آجائے گی تی آجاتی نصب میں بھی جر میں بھی تی آجاتی اِنَّتْ طَالِبَةِ مُجْتَحِدَةَ یقیناً شرک ظلمِ عظیم ہے اَشْشِرْكُ ظلمٌ ظلمٌ عظیمٌ کیا ہے مُرَقْبِ تُصِیفی اگر ہم اس کو کہتا ہے گرامیٹیکل آنیلیسس ظلمٌ کیا ہے موصوف ہے یہی پڑھاتا نام نے عظیم اس کی کیا ہے صفت ہے یہ دونوں مل کے کیا بنے مُرَقْبِ تُصِیفی مُرَقْبِ تُصِیفی بن کے یہ کیا بنا یہ اس جملے میں کیا ہے یہ خبر مُبْتَدَا اس کا کیا ہے شرک شرک کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے سبجیکٹ دی سبجیکٹ کیا ہے شرک ہے مُبْتَدَا جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب شرک کس حالت میں ہے رفع میں خبر بھی کیا ہے رفع میں ٹھیک ہے اور شرک معرفہ ہے کیونکہ یہ مُبْتَدَا ہے اور خبر کیا ہے ناکیرہ تو مُبْتَدَا اور خبر ہم نے کہا تھا یہ دونوں مل کے کیا بناتے ہیں جملہ اسمیاں کے لازمی اجزاء دو ہیں مُبْتَدَا اور خبر اگر اس میں تاقید پیدا کرنی ہو تو کیا ہو جائے گا ہاں نہیں انہ انہ اگر لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا انشر کا ہو جائے گا اس شرکوں کی جگہ کیا ہو جائے گا انشر نکتہ کیا معلوم ہوا کہ خبر بعض اوقات کیا آ جاتی ہے مُرَقْب خبر بعض اوقات کیا ہوتی ہے اسی طرح سے خبر بعض اوقات جو ہے جو ہے وہ مُفرد ہوتی ہے مُبْتَدَا جو ہے وہ مُرَقْب ہو جاتا ہے مثال کے طور پر بے شک شرک لازمان شرک ظلمن عظیم عظیم ظلم ضرور سے پہلے لام نہیں لگائیں گے جی لام نہیں لگائیں گے نہیں ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے آئد میں اس لئے لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں لام تعقید کا آہستہ ہم چیزیں پڑھیں گے نا آہستہ ہم پڑھیں گے یعنی ایک چیز میں آپ نے مزید تعقید پیدا اب بات آگئی تو ہم اس کو کھول ہی دیں جی نہیں نہیں ایک یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک خبر دینی ہے آپ کا ذہن کیا ہے کلین سلیٹ کی طرح ہے ٹھیک ہے اور آپ کو میں نے کوئی انفارمیشن دینی ہے تو میں کہوں گا الشرکو ظلمن عظیم شرک ہے بڑا ظلم ہے یہ کون سا بندہ ہے اگر وہ بندہ میرے سامنے جس کا ذہن کیا ہے کلین سلیٹ کی معنی ایک بندہ وہ ہے کہ جیسے جو ہے وہ شک ہے شرک کے بارے میں تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شرک ظلمن عظیم ہے اس کو ہم کہیں گے انشرک ظلمن عظیم یقینا شرک ظلمن عظیم ہے کیونکہ وہ شرک میں کیا ہے مبتلا ہے اور ایک ہے جو شرک میں مبتلا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی شرک پہ لگا رہا ہے اتنا پکا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے انشرک لظلمن عظیم بے شک شرک لازمن ظلمن عظیم سمجھ رہے ہیں یہ مخاطب کے اعتبار سے آپ اپنے جملے میں تاقید کیا کرتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں کہ وہ کس لیول پہ کھڑا ہے جتنا وہ انکاری ہوگا آپ کا زور اتنا آپ کا زور بیان اتنا بڑھتا چلا جائے تو اللہ تعالی جس معاشرے سے مخاطب تھے تو ذہری بات ہے وہاں تو سارے انکار کرنے والے تھے تو وہاں قرآن کا انداز کیا ہے پھر وہ زور والا انشرک لظلمن عظیم تو یہ وہ بات ہے تو ہم یہ کہہ رہے تھے مبتلا بعض اوقات جہاں وہ مرکب ہوتا ہے سبر جمیل بڑی کامیابی ہے اب اس میں پہلے آپ نے سب سے پہلے آپ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جملے میں مبتلا تلاش کرنا ہوتا ہے یعنی جس کے بارے میں خبر دی جارہی ہو تو کس کے بارے میں خبر دی جارہی ہے سبر جمیل یہ مبتلا ہے یہ خبر کیا ہے نہیں نہیں کامیابی نہیں بڑی کامیابی تو مبتلا بھی یہاں پہ کیا ہے مرکب ہے اور خبر بھی کیا ہے مرکب ہے تو اس کو اگر آپ خوبصورت صبر اس کو یوں کریں ہیں خوبصورت صبر جو ہے وہ بڑی کامیابی ہے تو یہ مبتلا ہے اور یہ اس کی کیا ہے خبر ٹھیک ہے تو مبتلا اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں یہ مرکب ہے تو صیفی ہے نا تو کیسے کیا ہوگا اس صبر اس صبر جمیل ہم نے کہا تھا مبتلا کیا ہوگا معرفہ ہوگا ٹھیک ہے پورا مبتلا معرفہ ہوگا اب یہ پورا مبتلا ہے پورا مبتلا معرفہ ہوگا ٹھیک ہے بڑی کامیابی کامیابی کیا ہے فوزن اور کبیرون عظیمن بھی ٹھیک ہے دونوں طرح بھی ٹھیک ہے فوزن کبیرون یہ اب کیا ہے ناکرا ہے کیوں کیونکہ یہ خبر ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتا چلا ہے کہ مبتلا بھی مرکب ہو سکتا ہے خبر بھی مرکب ہو سکتی ہے کبھی مبتلا معرفہ ہوگا خبر بھی مرکب ہوگی کبھی مبتلا معرفہ ہوگا خبر مرکب ہوگی کبھی مبتلا مرکب ہوگا خبر جو ہے وہ مفرد ہوگی ساری مفرد ہوگی معرفہ غلط نکل گیا ٹھیک ہے تو یہ بات سمن میں آگئی نا تو بس یہ ہمارا تھا جملہ اسمیہ خبر ہمیشہ نہ کرا ہوتی ہے اس میں سے ایک دو ایکسیپشنز ہیں وہ ہم کل ڈسکس کریں گے سوالات میں ٹھیک ہے انشاءاللہ کلیر جی جزاکم اللہ خیرہ کل ہم انشاءاللہ ایک ہماری چیز رہ گئی ہے جملہ اسمیہ میں وہ ہے زمائر پروناؤنس آپ نے پڑے ہوں گے ٹھیک ہے ہی شی اٹ فرس پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن تو وہ عربی میں کیا ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ پھر ہم اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو بھی ہم شروع کریں گے اور وہ ہے مرکب اضافی ٹھیک ہے یعنی کوئی چیز آپ کی اونرشپ میں ہے ملکیت میں ہے پودیشن میں ہے تو اس کے لئے جو مرکب استعمال ہوتا ہے اس کے لئے جملے کا کیا سٹرکچر ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی